مائکروسوپ ایکسل میں آپ کس طرح ایکٹیو سل کو ہائلائٹ کرو گے جیسے ہی آپ پیسی بھی سل پہ کلک کرو گے تو آپ کے پاس پورا رو ہائلائٹ ہو جائے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہو میں جدھر بھی کلک کرنے تو تمہارے پاس پورا رو ہائلائٹ ہوگا اسی طرح آپ مائکروسوپ ایکسل میں کالم کو بھی ہائلائٹ کر سکتے ہو جو بھی کالم پہ آپ کو کلک کرتے ہو تو ہاں پہ آپ کو ہائلائٹ ہوگا تو یہ سب میں آپ کو سکھاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ پی سی ویڈیو میں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ہیلو اینس سلام علیکل دوستو اج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہائی لائٹ سل کا تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ادھر ایک ٹیبل لیزائن ہے ابھی جتنا مجھے ہائی لائٹ کرنا ہے جتنا روح یا کولم کو مجھے ہائی لائٹ کرنا ہے تو اس کا سلیکشن کرنا ہے سلیکشن کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اب جتنا بھی آپ کو چاہیے کہ جتنا اتنا سلیک ہو جائے گا اور اتنا میرے پاس ہائی لائٹ بھی ہو جائے گا اتنا آپ کو سلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو جانا ہے ہوم ٹیپ پہ اور ٹیپ پہ جانے کے بعد آپ کو پھر سے کہا پہ جانا ہے کنڈیشنل پارمیٹنگ پہ جانا ہے کنڈیشنل پارمیٹنگ پہ جیسے ہی آپ کلک کر لیتے تو آپ کے پاس مختلف آپشن آئے گا میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے نیو رولز نیو رولز پہ کلک کرنا ہے جہاں آپ کو اس طرح کا ایک اور ٹیبل اوپن ہو جائے گا جس میں آپ کو use a formula to determine cell which sin to permit اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد permit value یہاں پہ آپ کو پرمولہ entry کرنا ہے تو پرمولہ پونسہ ہے equal row column کو اوپن کرنا ہے close کرنا ہے اس کے بعد equal sin اور اس کے بعد row کو double potation میں close کر کے یہاں پرمیٹ پہ آنا ہے جو آپ کو دیکھتا ہے no format sit یہاں پہ permit پہ کلک کر کے ادھر ایک اور ونڈو اوپن ہو جائے گا جس میں آپ کو pin پہ کلک کرنا ہے pin پہ کلک کرنا کے بعد آپ یہاں سے color کا selection کر سکتے ہو جو بھی color آپ کو highlight ہوئی چاہیے اسی color کا آپ کو selection کرنا ہے پھر okay پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ بھی okay کرنا ہے تو اب بھی آپ دیکھ سکتے ہو جہاں پہ میں نے already click کیا تھا تو وہ میرے پاس highlight ہو گیا بقی جہاں پہ بھی میں click کر لیتا تو تو میرے پاس highlight نظر نہیں آتا تو آپ کو کیا کرنا ہے جو sheet کا name ہے اس پہ right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد آپ کے پاس ادھر ایک option نظر آئے گا viewport viewport پہ جیسے ہی آپ click کر لیتے تو آپ کے پاس ادھر two option آئے گا ایک general آئے گا اور ایک worksheet آئے گا تو آپ کو general صدق نہیں کرنا اور sheet صدق کرنا ہے اور پھر یہاں پہ ایک formula ایک entry کرنا ہے کیا target dot calculate target dot calculate لکھو گئے اس کے بعد اس کو close کرو گے جیسی ہی آپ اس کو close کرلو گے اور اس کو بھی close کرنا ہے تو دونوں کو close کرنے کے بعد آپ جہاں پہ بھی click کر لیتے ہو تو آپ کے پاس send highlight ہو جائے گا اسی طرح آپ کر سکتے ہو جو پارمول ہے میں نے انٹر کیا وہاں پہ رو کے بجائے آپ کو column لکھنا ہے تو آپ column کو بھی کر سکتے ہو اگر ویڈیو فسنہ لیے تو ویڈیو کو like کرو چینل پر سبسکرائب کرو اور دوستو کے ساتھ share شکریہ شکریہ شکریہ